جب ہم راک مارک کو اس کو دفینیشن بتائیں گے کیا کیسے آپ اس کو دفینیشن بتائیں گے کیا ہے کسی کے مائن میں کوئی بھی نہیں ہاں ہن سائٹ کی تو ہم بات کریں گے میں ٹرمینالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ آئے اب تو ہم راگ مارک کیسے ہیں راگ مارک کو ہم دیسائن کیسے کریں گے دیکھیں جو انٹیکٹ راک ہے جب ہم دیکھتے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے آپ کا عضور کریں گے جو انٹیکٹ راک ہے اور انٹیکٹ راک سے ہٹ کا باقی جو راکس ہیں جس میں دیفرنٹ قسم کی ڈسکنڈینٹیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں فریکچرڈ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جائنٹ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر کوئی اور کسی قسم کی جو چیننگ آ جاتی ہے جب ہم اوڈ کراپ پر جاتے ہیں تو اوڈ کراپ پر جانے کا کیا پرکز ہوتا ہمارے ہیں کسی بھی راک کی اوڈ کراپ پر ہم جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری ابزرویشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرپس کے لیے اس اوڈ کراپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ سٹیکٹر جیولوجس کے بار سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا پائنٹ آف یو کیا ہوگا کہ وہاں پھر اوڈ کراپ پر جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہاں فولڈنگ ہے فولڈنگ ہے یا کس قسم کی جو اگر آپ راک ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ نے راک کی کیا کمپوزیشن کو دیکھنا ہے اور اگر آپ انجیننگ پوائنٹ آف یو سے کسی اوڈ کراپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے راک کو کیسے ایبزرو کرنا ہے کہ آیا وہ راک انٹیکٹ ہے یا اس کے اندر کوئی ڈسکینڈیوٹیز ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہیں یا اس کے اندر کوئی جائنٹس جو ہیں وہ پروڈیوز ہو چکی ہیں یا فریکچر کسی قسم کے پروڈیوز ہو چکی ہیں تو یہ جو ایبزرویشن ہے یہ ایک بیسکلی فیلڈ جل جس کے لیے مینج اور رول پلے کرتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے اوڈ کراپ پہ جا کے وہ وہاں کی کیا ایبزرویشن کو ایبزرو کرنا ہوتا ہے اگر آپ بھی آگے آپ کے سامنے ایک اوڈ کراپ موجود ہے سب سے پہلے ہمیں اس اوڈ کراپ کو دیکھتے ہوئے مریضین میں کیا خیال آئے گا اس کو پہلے سب سے پہلے ایڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے کہ یہ راپ ہے کونسی ہاں دولو مائٹ ہے موٹ کوئی لائنسٹون ہے اوٹ کسی کے ذہن میں ہاں 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 سب سے پہلے کام ہے ہم نے راپ کو کیا ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اوڈ کراپ پہ جب ہم جا پر بیٹھے ہوئے تو ہمیں پہلے اس پر ہتا ہونے چاہیے یہ وہ راپ کی ٹائپ کی ہے یعنی اس میں جو ہے نا سیڈیمنٹری ہے میٹا مارفک ہے ان میں سے وہ سیڈیمنٹری میں اگر ہے تو کونسی ہے سینسٹون ہے دولو مائٹ ہے لائنسٹون ہے جو بھی آپ کی ٹائپ ہے آپ نے اس کو دیکھنا اس کو ابزارف کرنا یہ بیسک ابزارفیشن ہے کسی بھی جیولوجسٹ کی فیلڈ پر جب وہ راپ کو ابزارف کر رہا ہوتا ہے اب جب آپ نے راپ کو ایڈینٹیفائی کر لیا اب آپ نے اس کے بعد جو راپ کی جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو ایڈیننگ ڈیولوجسٹ آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئیں گی کہ جب آپ راپ کو دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے لائنسٹون تو ہے یہ چلہیں دولو مائٹک لائنسٹون موجود ہے تو اس میں اور کیا کیا پروبلمز ہیں جن کو آپ نے اپنے اپنے طور پر بلکو کلیر نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے میں دیفرنٹ قسم کے فریکٹرڈ ویلپ ہوئے ہیں جائنٹس اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر پریزسٹنس اس کو ہم نے دیکھنی ہے اس کے اندر کوئی سی پیجز کا کوئی سیٹ اپ ہوا وہ دیکھنا ہے تو گویا دیفرنٹ قسم کی جو کریکٹر سٹکس ہیں جو بیسکلی راپ کی سٹرنسٹ کو کیا کرتی ہیں ڈسٹرپ کر دی ہیں کم کر دی ہیں تو ظاہرہ وہ تمام کی تمام ٹھیکٹرسٹک آپ لوٹ کریں گے ابزرز کریں گے جب آپ یہ چیزیں لوٹ کر لیں گے ابزرز کر لیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آ جائے گی فوری طور پر ان چیزوں کو جو میں نے ابزرز کر لیا اب کرنا کیا ہے یہ جو کام ہم کروانے جا رہے ہیں آپ کو اور تراب پر جاتا ہے اس کی کنسپیشن کرانے جا رہے ہیں اس کا بیسکلی پرپس کیا ہے یہ کیوں ہم قابل کرنے جا رہے ہیں ہم اگر راکی سٹرنسٹ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم راکی سٹرنسٹ کو جو انا وہ کیوں اسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں جاتا ہوں ہمارڈ ایر ایر ایفی لتھال جی کا پتا چلتا ہے جاتا ہوں اس میں راک کی کچھ سٹرنسٹ ہے کتنی سٹرنگ ہے وہ تو کیوں پتا چلتا ہے مثال کے تو راک کی سٹرنسٹ ہے ہمیں اس کی ضرورت کی ہے بھائی دیویلپنٹ پروڈیکٹ سٹٹکچر کوئی کھنسٹٹکشن کیوں ہم کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجیننگ جیالوجی بیسکلی جو ہے اس کی دیفنی اس کو کیا تھا کہ ایکلکیشن آف جو انا جیالوجیکل نالیج فر اپر پر پر آف انجیننگ پر پہنچنے تو ہمارے مائنڈ نے سب سے پہلے جو چیز ہاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جیالوجیکل نالیج کو جوز کرنا ہے کس پر 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 تو ظاہرہ آپ کو کوئی ویسے ہی تو جا کر نہیں بیجے گا کہ جائیں آپ وہاں پر راکس دیکھیں افسر کریں اسٹینٹ کریں اس کو کوئی پرپس ہوگا تھیم ہوگا پرپس کیا ہوتا ہے عام طور پر ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ سے کوئی ٹنل جو ہے وہ نکل رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا راک کی کوالٹی جیج کرنا ہوتی ہے کہ کس قسم کی راکس جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ ان کی بیس پر کیا اپنی ریکمینڈیشن دے سکیں کہ آیا یہ کام یہاں کب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہاں کب ہونے کے لیے ہے تو اس کے لیے کس قسم کی جو ہے نا وہ آپ سپورٹ دے سکتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے نا وہ راک کی سٹس کو آپ جج کر سکیں تو سب سے پہلو مہن کو ہم جو اپلیکیشن ہے ہمارے پاس راک ماس کلاسفیکیشن کی وہ ہم ٹرنل پرپس کے لیے ہمیں اس کام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم راک کو کلاسفائی کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپس میں اور ڈیفرنٹ گروپس کی بیس پر ہم اس کو کیا دیجنیٹ کرتے ہیں کچھ نمبر اور اس کی بیس پر ہم جج کرتے ہیں کہ کون سی راک جو ہے وہ گوڈ کوالٹی کی ہے کون سی جو ہے موڈیریٹ ہے کون سی پور ہے کون سی جو ہے نا کس پر پرپس کے لیے اور جس بیس پر وہ آپ کے پاس آئی کہ راک دیجنیٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کو سپورٹ کرنی کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے آپ ان کو ریکمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگر وہ وہاں پر ٹرنل بنائیں تو اس راک کی جو ہے نا وہ سٹنف جو نیچر بیس پر دیسٹرپ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو کیسے جو ہے نا کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر وہ سٹیکچر جو ہے وہ کیا سیف ہو سکتے ہیں اس کی طرح دوسرا پرپ اگر آپ مائلنگ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ جو ہے نا ایمن جو ہے یہ بریج کسی جگہ کوئی کو اگر آپ بنا رہے ہیں وہاں پر بھی ایک راک کی کوالٹی کو جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے تو گویا ڈیفرنٹ قسم کی جو اپلیکیشن ہیں انجیننگ کے پروجیکٹ کے لیے ان کے لیے ہم کیا راک باس کلاسکیشن جو ہے وہ کرتے ہیں ان راک کو ہم چیاری کر رہے ہوتے ہیں اسٹیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی سٹنف کو ج کرتے ہیں ڈیفرنٹ گروپ میں اور وہ گروپ کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی راک جو ہے یہ گوڈ کوالٹی کی ہے یہ والی جو ہے یہ پور کوالٹی کی ہے اور اگر پور کوالٹی کی راکس ہے تو پھر اسٹو ہم ریکمنٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے یا نہیں ہے اور اگر اچھی قسم کی راکس ہے اس کے لیے جو سپورٹ ہے سپورٹ سکشم آپ نے دیکھا ہوگا تنل میں جب جن لوگوں نے کام کیا ہے کوئی انٹرنشپ کی ہے تو وہاں پر بیسکلی وہ کیا کرتے ہیں تنل سپورٹ آپ کے جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو پلیکٹ کروائیں گے ڈیٹا پلیکٹ کس چیز کا ہوگا بیسکلی آپ کو راک کی اوٹ پر آپ پر راک کی جو آپ اس کی دیکھیں گے آپ اس کے kil Uhr کریں گے جنٹ میر کریں گے فیکٹ میئر کریں گے اس پیسنگ دیکھیں گے اُس کی جو ہے نا baraotic دیکھیں گے باقی جتنے بھی پیارمیٹر ہیں اور ان میں پاس did پہ راک کو ایک جو ہے نا پیاررویاٹس کو ایک سپیسکیز نمبر جو آپ ہے اور اس کی بیس پر ہم کلپلیٹ کریں گے کیا ہے وہ راگ جو اس کی کوالٹی کیا ہے اور اس کوالٹی کی بیس پر ہم کیا نیکمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انفرسٹیکٹر کے لیے کس قسم کی سپورٹ جو ہے وہ دی جا سکتے ہیں وہاں پر وہ انفرسٹیکٹر ڈیلت کرنے کے لیے تو اس قسم میں یاسکار جوانا بھی آپ کو پہلے بتائیں گے اس کے بعد ہر ایک جوانا پہلے آپ کو یہاں پر جوانا ایک ایکسرسائز کے تمام لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ڈیٹا کیسے آپ نے ٹیٹ پر جوانا وہ لینا ہے ایک دفعہ آپ ڈیٹا لینے کی جو پریکٹس یہاں پر کریں گے پھر آپ کو گروپ میں جوانا وہ جسٹیبیوٹ کر دیا جائے گا ڈیفرنٹ سائٹس پر اور ہر گروپ اپنی اپنی سائٹس کے جوانا انڈیویجنلی انڈیپینڈنٹ کور پر جوانا وہ ڈیٹا لے گا اور اس ڈیٹا کو بعد میں کلپلیٹ کیا جائے گا کلپلیٹ کر کے اس کو جو کلپلیٹ کیا جائے گا کہ وہ کس کلپلیٹ کیسے سسن کے تحت آپ اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں ریگمنٹ کر سکتے ہیں اس کمالے سے ڈیٹا کیسے سائٹس اچھا سائٹس نے آپ سے بات کر دی بھئی اس ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے میں آپ سوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گا جو آج کے ماری ایکسسائز ہے وہ بیسکلی راک ماسک ایکٹرائزیشن ہے ٹھیک ہے تو ہم راک ماسک ایکٹرائزیشن کیوں کرتے ہیں یہ ساتھ نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیئے ایک اور لوگ آپ کو دے دوں کہ چونکہ انجیننگ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ہم جو میجر پروجیکٹس ہیں جیسے ٹرننگ ساتھ نے بتا دیا پھر مائننگ بتا دیا اور اس کے علاوہ جب ہم دائمنشن سرون کے لیے کام کام کر رہے ہوتے ہیں اور راک سلوپ سٹیبلٹی کی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جبکہ یہ روڈ کا کام ہے تو وہاں پہ ہم نے سلوپ سٹیبلٹی انیلسس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کلاسکیشن سسٹمز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو راک ماسک والٹی بیسکلی ہم اس لیے جج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چال جائے کہ جو پروجیکٹ ہم رن کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سپورٹیو میز کون سے دینے راک کے لیے آپ نے جو میتھڑ یوز کرنا ایکسکویشن کا وہ کون سا میتھڑ آپ سلیک کریں گے آپ نے سپورٹ کون سی دینی ہے گراؤٹنگ کی ٹائپ کیا ہوگی اور فائنل آؤٹپٹ کیا ہوگا اچھا تو اب بیسک جو ہے وہ ہم چونکہ کلاسکیشن سسٹمز پر کام کر رہے ہیں تو کلاسکیشن سسٹمز ہیں کیا کہ جو ہم انجیننگ پوائنٹ آف یو سے جب کلاسکیشن سسٹمز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو کلاسکیشن سسٹمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کے ہیں اور مختلف ڈیٹا اس کے اندر یوز ہوتا ہے ہم کاملی جو چیزیں سارے سسٹمز کے اندر یوز ہوتی ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کر لیں گے لیکن ہم نے جو دو کلاسکیشن سسٹم آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے کہ ہم وہاں سے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور کون کو ہم سے ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ راک ماس کلاسکیشن سسٹم ہے تو راک ماس کلاسکیشن سسٹم راک ماس سے مراد صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ہم راک ماس کے اندر دو چیزوں کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں ایک ہے انٹیکٹ راک اور ایک ہے ڈسکانٹیوٹی ٹھیک ہے انٹیکٹ راک کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ راک کا پارٹ جو ڈسکانٹیوٹی فری ہو جس کے اندر کوئی جوڑ موجود نہ ہو کوئی جائنٹ نہ ہو کوئی فریکچر نہ ہو کوئی کریک نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسری چیز کے ہر وہ چیز ڈسکانٹیوٹی کے اندر آئے گی جس نے انٹیکٹ راک کو ایک سے زیادہ پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا آپ کہ ہم نے جس کانٹیوٹی کے اندر آپ نے فریکچر نیلسز کیا ساتھ سٹرکچر کے ساتھ تو اسے فریکچرز کو دیکھتے ہیں تو ہم کننٹیکٹ لائنز کو بھی ڈسکانٹیوٹی میں شمار کرتے ہیں ہم فالس لائن کو بھی ڈسکانٹیوٹی میں شمار کرتے ہیں ہم فورڈ زی آہ وینز جو ہیں ہم اس کو بھی ڈسکانٹنیوٹی کے اندر شمار کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے علاوہ جو فریکچرز ہیں جائنٹس ہیں کریکس ہیں یہ ساری کی ساری ڈسکانٹنیوٹی کے اندر شمار ہوتی ہیں کلیر ہوگی بات کہ ہمارا صرف فریکچر انیلسز نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ اس طرح کی ڈسکانٹنیوٹی یا ہر وہ بریک جو کسی انٹیکٹ راک کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دے یا دو سے زیادہ ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دے اس کو ہم ڈسکانٹنیوٹی کہتے ہیں اب جب انٹیکٹ راک اور ڈسکانٹنیوٹی دونوں ہم ان دونوں پیرامیٹرز کو دیکھیں گے اگٹھے دیکھیں گے تو تیسری چیز جو جنریٹ ہوگی اس کو ہم راک ماس کہیں گے اب راک ماس کی بیس کی اوپر ہم نے راک ماس کلاسکیشن سسٹمز ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تو کچھ کلاسکیشن سسٹمز ایسے ہیں جن نے صرف ڈسکانٹنیوٹی کے پیرامیٹرز کو دیکھا ہوا ہے اور کچھ کلاسکیشن سسٹمز ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی انٹیکٹ راک کو بھی دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکانٹنیوٹی کو بھی دیکھا ہے کلیر ہوگی بات اب ہم درگی جو آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے جو کلاسکیشن سسٹمز ہیں پیرامیٹرز ہیں یہ سر نے پہلے ایک چارٹ لگا دیئے اس کو بعد میں ڈسکرس کرتے ہیں ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس آپ کو سارٹ فارم میں دے دئیے گئے تھے ٹھیک ہے یہ ایک ڈائیگرام آپ کو دی گئی ہے اب کچھ پیرامیٹرز ہیں جیسے ہم اس کے اپنا جو انٹیکٹ راک ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہم دیکھتے ہیں آؤٹ راک کے اوپر انٹیکٹ راک کی حد تک ہم سب سے پہلا جو پیرامیٹر دیکھتے ہیں اس کا لیتھولجی کا پیرامیٹر ہے کہ یہ ہے کیا راک کونسی ہے ٹائپ آف راک کونسی ہے ہم نے اس میں ٹائپ آف راک ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے راک ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کونسی راک ہے یہ سا ہے میٹمارفک ہے سیڈمنٹری ہے اس کے حساب سے ہم نے کلاسکیشن سسٹم میں اس کو گریڈنگ دی ہوئی ہے گریڈنگ سسٹم آپ کو بعد میں بتایا جائے گا کہ انٹیکٹ راک کا جو سب سے پہلی پراپرٹی ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ راک ٹائپ کونسی ہے یا لیتھولجی کونسی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا پیرامیٹر جو انٹیکٹ راک کا ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ویدرڈ ہے یا فریش ہے ٹھیک ہے تو اس کا ویدرگ جو پیرامیٹر ہے ہم دوسرے نمبر پہ جو انٹیکٹ راک کی پراپرٹی دیکھیں گے وہ اس کی ویدرگ کنڈیشن دیکھیں گے اور اس کو کلاسکیشن سسٹم کے مطابق ہم جو ہے گریڈ کریں گے کہ سلائٹلی ویدرڈ ہے ہائیلی ویدرڈ ہے پورلی ویدرڈ ہے ٹھیک ہے یہ تمام ترمیلوجیز اس کے اندر موجود ہیں تو آپ نے وہاں پہ اس انٹیکٹ راک کی کنڈیشن کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں انٹیکٹ راک کے لیے وہ اس کی سرینٹ اب سرینٹ کے دو کرائیٹیریہ ہیں یہاں پہ کہ سرینٹ آپ نے سرینٹ جو ہے تیسر پرامیٹر ہے جو انٹیکٹ راک ہم دیکھیں گے انٹیکٹ راک اس کے لیے ہم دو طرح کے تیسٹ پر فارم کرتے ہیں ایک ہے جو انسائچو ٹیسٹ پر فارم کیے جاتے ہیں ان کو انڈریکٹ ٹیسٹ کا جاتا ہے جس میں سے ایک ٹیسٹ ہم آج آپ کو پرفارم کر کے یہاں پہ دکھائیں گے بھی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہے انڈریک ٹیسٹ ڈریکٹ ٹیسٹ وہ ہیں جس کو ہم دسٹریکٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں جو لیب کے اندر پرفارم کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر سیمپل کو راک کے سیمپل کو ہم توڑ کے اس لیے اس کو destructive test کہا جاتا ہے کہ سیمپل وہاں پہ crush کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو strength کے پیرامیٹرز ہیں direct پیرامیٹرز ہیں وہ lab کے اندر پرفارم ہوتے ہیں جو indirect پیرامیٹرز ہیں وہ field کے اندر پرفارم ہوتے ہیں اور ان کے درمیان صرف یہ correlation develop کیا گیا کہ direct test کا اور indirect test کا اور اس correlation کی base کی اوپر آپ کو strength کی value in the field within few minutes مل جاتی ہے جبکہ lab testing کے اندر آپ کا time زیادہ consume ہوتا ہے تو naturally جب ہم project کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ ہم اس کو properly جو ہے دو سے تین دن دے سکیں اس کو test کو تو اس لیے correlation develop کیا گیا direct اور indirect strength کے test کا جس میں سے ایک test آج پرفارم بھی کروائیں گے اور اس کی conversion بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب تیسرا پیرامیٹر جو ہے intact راک کا وہ ہم strength کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو strength ہم یہاں پہ ان direct test سے کریں گے جس کا نام ہے شمیت hammer test شمیت hammer operator self کو use کریں گے اور شمیت hammer test پرفارم کریں گے اور اس test سے ہم UCS کی value نکالیں گے rock کی in the field ٹھیک ہے uniexial compressive strength نکالیں گے intact rock کی یہ تین پیرامیٹرز ہیں جو ہم intact rock کے لیے دیکھتے ہیں اس کے بعد next آجاتا ہے آپ کا discontinuities اس کے اندر ہم جو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں وہ چھے ساتھ آٹھ پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کے سینڈ آؤٹ میں given بھی ہیں تو وہ میں ون بائے ون آپ کو define کر دیتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیرامیٹرز کیا ہیں اس کے بعد ہم آپ کو description بھی بتائیں گے کہ کیسے ہم ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے وہ اس کے اندر جو منشن ہے مجھے تفتیب تو یاد نہیں ہے پہلا ہے number of giant sets اچھا یہ شیٹ ان کو میرمنٹ کے دیئے ہوئی ہے اس کو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اچھا ڈسکاؤنٹ نیوٹیز کی جو پیرامیٹرز ہم پیرامیٹرز کریں گے سب سے پہلی چیز ہے اس پر فارمہ کے اندر ہم ساتھ سے بتا ریتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے آپ کے پاس شیٹ ہے سب کے پاس شیٹ ہے یہ سامنے کر لیں سب سے پہلے ڈیٹ ہے اور لوکیشن ہے آپ نے جو جگہ کا نام ہوگا ڈیٹ تو آج کی ہوگی لوکیشن جس لوکیشن پہ آپ کھڑے ہیں ٹھیک ہے جیگرافک لوکیشن آپ کی اور کوارڈینیٹرز آپ جو ہے وہ جی پی ایس کے ساتھ آپ اس پوائنٹ کے کوارڈینیٹرز لیں گے جہاں پہ آپ یہ پرفارم کریں گے یہ ساری پروسیز ہے پھر راک ٹائپ میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلے آپ نے راک ٹائپ ایڈنٹیفائی کرنی ہے لیٹ سے یہ اگر ڈولومائٹ ہے تو آپ کو بتا ہے ڈولومائٹ کون سی راک ہے ٹھیک ہے تو ڈولومائٹ ہے اپٹ آوات فارویشن آپ نکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو شہر ہے جی کہ یہ سیڈمنٹری راک ہے ٹھیک ہو گیا دوسری چیز ہے سلوپ ہائٹ جس فیس کی اوپر کام کر رہے ہیں چونکہ ہم نکھا کے یہ ساری چیزیں سیم پرپس کے لیے سلوپ ہائٹ ہے سلوپ ہائٹ کے اندر ہم جس سلوپ کی اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ٹنل کا پوائنٹ اپ ڈیو ہو مائننگ کا ہو یا روڈ کے اندر سلوپ سیبلیزیشن ٹیکنیک سلوپ سیبلٹی انیلسز پر فارم کر رہے ہیں تو سب سے امپارٹنٹ کیجئے کہ آپ کی سلوپ ہائٹ کتنی ہے جس سلوپ کی اوپر آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ یہاں پر سلوپ ہائٹ مینچن کریں گے ان میٹر اور پھر کسی چیز ہے سلوپ اورئنٹیشن یہ سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک سلوپ اورئنٹیشن کیا ہے کہ یہ سلوپ کا فیس کے سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے ہم سلوپ کے فیس کی بات کر رہے ہیں اسکارپنٹ سلوپ کی بات کر رہے ہیں یہ جیوگرافک ٹرم ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے سلوپ کی اورئنٹیشن دیکھ لی ہیں سلوپ کس طرح فیس کر رہے ہیں تو لہذا یہاں پہ ہم سلوپ اورئنٹیشن مینچن کر دیں گے کلیر ہوگی بات نیچ سے ڈسکانڈیوٹی ٹائپ اب ڈسکانڈیوٹی ٹائپ کے اندر آپ نے یہ سرکچر کے ایکسرسائز کی تھی تو آپ کو سار نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ادھر کا بیڈنگ ٹرینڈ ہوگا ایک سیٹ اس کے پیرلل ہوگا جائنٹ سیٹ یہ ہی کہا تھا سار نے ٹھیک ہے ایک اس کے پرپینڈکولر ہوگا اور تیسرا اس کے ابلیگ ہوگا نہ وہ پیرلل ہوگا نہ پرپینڈکولر ہوگا وہ ابلیگ ہوگا ٹھیک ہوگیا ہم بھی اسی پیٹرن کو مور اور لیس فالو کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیڈنگ ٹرینڈ ہے یہاں پہ جو اس راک کا بیڈنگ ٹرینڈ ہوگا یا فولیشن پلین ہوگا کسی میٹمارفک اس کے اندر ٹرین کے اندر تو وہ جو میجر اس کی فولیشن ٹرینڈ ہے یا اس کا جو بیڈنگ ٹرینڈ ہے وہ آپ کا جے ون کہلائے گا اس کو ہم جب کلاسیفائے کرتے ہیں راک ڈسانڈوٹی ٹائپس دیتے ہیں تو ہم جے ون جے ٹو جے ٹری اور جے فور دیتے ہیں جے فور کو ہم جے آر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم جے ون اس جائنٹ سیٹ کو کہیں گے جو اس کے بیڈنگ کے پیرلل ہوگا اور میں نے چونکہ آپ کو یہ کہا ہے کہ بیڈنگ پلین ہو کانٹیکٹ پلین ہو فالٹ پلین ہو یہ سارے کے سارے ڈسکانڈ نیوٹیز میں آئیں گے سمجھ آگی بات تو لہٰذا ان کے اندر آپ نے جو بیڈنگ ٹرینڈ ہے بیڈنگ ٹرینڈ پہ ہو اور اس کے پیرلل جائنٹس کو ایک تو بیڈنگ پلین ہو گیا ایک جائنٹ پلین ہو گا اس کے الانگ ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے آپ کے جے ون کے اندر آئیں گے مجھے ایک چیز صرف یہاں بتا دیں تھوڑا سی چیزیں مشکل ہیں کوئی نہیں ابھی آپ تھوڑا سا ایک دفعہ کریں ہم تھوڑا باہر باہر نہیں چیز کو ریپیٹ کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئیں گے میں صرف یہ پوچھتا ہوں جائنٹ سیٹس کا اندرسٹ کی کنسٹس پر ہے جائنٹ سیٹس کی کنسٹس پر ہے اس سارے جن کا اعتیتیچوڈ سیم ہوگا ٹھیک ہے وہ ایک جائنٹ سیٹ ہوگا لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ایک سیٹ سے دس جائنٹ ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ جائنٹ ہوں گے تو جائنٹ سیٹس کے لائے گا سب سے پہلے میں آپ کو کہا کہ آپ کا ایک چیز پکس ہو گی کہ جی ون جو ہے وہ آپ کا وہ بیٹنگ پیرلل جائنٹس ہوں گے جتنے بھی بیٹنگ پیرلل جائنٹس جتنے بھی ہیں وہ جی ون جائنٹس ہوں گے اس کے بعد جو پرپینڈگولر ہیں آپ اس کو جی ٹو کہہ دیں جی ٹو جی تھی کے اندر آپ دیفنسیشن نہیں ہوئے آپ ابلیگ کو بھی جی ٹو کہہ سکتے ہیں لیکن کامل اس کے رکھنے کے لیے کتاکہ آپ سب کو یہ بتاؤ کہ جی ٹو جو ہیں وہ اس کے پرپینڈگولر ہیں یہ کامل لینگوئج یوز کرتے ہیں کیونکہ کلاسکیشن سسٹم یاد رکھنا صرف اس لیہے ڈویلپ کیا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی کامل لینگوئج ہے اندر میٹر کا مطلب یہاں پہ بھی وہی سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں بھی میٹر کی لینٹھ ایکوال ہے نا تو وہ ایک کامل سسٹم ایڈاپٹ کیا گیا ہے کہ چائنیز کو اگر نہیں پتا تو ان کو اگر میٹر لکھا ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میٹر کی ڈائمنشن کیا ہے سمجھ آگی بات لہذا اسی لیے کلاسکیشن سسٹم دیولپ کیا جاتے ہیں کہ پوری دنیا کی کامل لینگویج بن جائے کہ یہی کلاسکیشن سسٹم آپ نے نیرم جیرم پہ ایڈاپٹ ہوئے تو وہاں پہ چائنیز نے بھی کام کیا میکنز نے بھی کام کیا نیدر لینڈز والوں نے بھی کام کیا ان سب کے لیے کامل لینگویج تھی کیا تھا کیوں ویلیو آگئی تو ان کو پرہ چل گیا جی کہ یہ کیا ہے اس کے لیے اب ہمیں کون سے کاؤنٹر میز کرنے ہیں کلیر ہوگی بات تو لہذا جے ون جے ٹو آپ کے بیڈنگ پرپینڈکولر جائنٹ سیٹ ہوگے جے تھری آپ کے اگلی جائنٹس ہوگے اور رینڈم جائنٹ میں نے آپ کو کہا تھا جو ان سب کے کسی کا بھی ٹرینڈ فالو نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ رینڈم جائنٹس کہہ دیتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رینڈم جائنٹس کے اندر آپ ان کی اٹیچوڈا وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے باقیوں کے اندر آپ سیم اٹیچوڈ جو ہے وہ رکھیں گے لیکن رینڈم جائنٹ کے اندر اٹیچوڈ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے کا اٹیچوڈ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہم اس کو رینڈم جائنٹس کہیں گے کلیر ہوگی بات نیکس جو ہے اورینٹیشن ہے ڈپ اور سٹرائک آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ڈپ ڈائریکشن کا میں ابھی بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ترسہ ڈپ ڈائریکشن ہم چینج کرتے ہیں سٹرائک اور ڈپ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے جس طرح آپ ہر جائنٹ سٹک کی یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے جے ون کے آپ نے دس جائنٹس اگر اپنے اس ایڈیا کے اندر جو کاؤنٹ کی ہیں تو ہر ایک کا الگ سے ڈپ سٹرائک کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے آپ کے پاس کلیر ہوگی بات دوسرے نمبر پہ یہ جو ڈپ ڈائریکشن ہے تو ڈپ ڈائریکشن ہم ایزموت کے اندر لیتے ہیں یہاں پہ ابھی تک آپ کو ایزموت کا آئیڈیا ضرور ہو جانا چاہیے کیونکہ کل بھی مجھے ایک دو کے پہ ہوا کہ وہ جو سٹرائک یا ڈپ کی ڈر لے کے آئے ویلیو تو وہ ایزموت میں لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ وہ ڈائریکشن بھی منشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پر بتا چکے ہیں کہ جب ایزموت کی ویلیوز ہوں گی تو وہ تین ڈیجٹس کے اندر ہوں گی پھر آپ کو منشن کرنے کی ضرور نہیں کہ ڈائریکشن کونسی ہے ادر وائز جب سٹرائک کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نار ٹونٹی ڈگری ایسٹ ہم نے کل کہیں لکھی ٹھیک ہے اور جب ڈپ لی تو ہم نے کہا جی کہ سکسی ڈگری ساؤتھ ایسٹ ٹھیک ہے تو جب ہم نے یہ ڈپ ڈائریکشن لکھ دی تھی تو اس کے ساتھ یہ ایزموت سکیل نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہم ڈپ ڈائریکشن کے لیے ہم اس کا ایزموت سکیل بھی لیں گے کہ ڈپ کی ایزموت میں ڈائریکشن کیا بنتی ہے سمجھا گی بات تو ایزموت کی ویلیو بھی لیں گے ڈپ ڈائریکشن کیس میں نیکس جو ہے وہ سپیسنگ ہے اب ایک بات جا دکھنا اس سے آگے ہم جتنے بھی پیرامیٹر دیکھ رہے ہیں وہ ایک جائنٹ سیٹ میں رہتے ہوں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک جائنٹ سیٹ کے اندر ہر جائنٹ سیٹ کے لیے دیئے یہ الگ سے پیرامیٹرز آپ کو دیکھنے ایک کے ساتھ دوسرے کو مکسنگ کرنا جیسے یہ سپیسنگ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جے ون کی ایک جائنٹ سے دوسرے جائنٹ تک کا جو فاصلہ ہے وہ سپیسنگ کرائے گا جو ڈسنس ہے وہ سپیسنگ کرائے گا سمجھا گی بات جے ون کے اندر دو جے ون کے اندر ایک ایک ڈسکانڈیٹی سے دوسری ڈسکانڈیٹی تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ سپیسنگ کرائے گی اب بھلے ان دو جے ون کے اندر کوئی جے ٹو کا بھی جائنٹ پڑا ہو بات سمجھے ہیں اس کو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کی سپیسنگ اس کے ساتھ ہم ایک ایک جائنٹ سیٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کے سارا پیرامیٹر ایک جائنٹ سیٹ کے پہلے کلکلیٹ کریں گے پھر دوسرے کے کلکلیٹ کریں گے پھر تیسرے سمجھے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سپیسنگ ہے جائنٹ سپیسنگ وہ ایک ہی جائنٹ سیٹ کے دو جو کنزیکٹیو جائنٹس ہیں ان کی درمیان جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے اور یہ جتنے بھی جائنٹ جائنٹ سیٹ کے اندر موجود ہوں گے ان سب کے درمیان آپ نے جو کنزیکٹیو جو ہیں ان کی سپیسنگ میں رکھیں جو سپیسنگ کیا ہے ایک جائنٹ سے دوسرے جائنٹ تک کا فاصلہ ٹھیک ہے اس پوری جائنٹ ایک جائنٹ سیٹ سے دوسرے جائنٹ تک کا جو بسٹنس ہے اس کے بیس کا پارٹ کیا کلائے گا سپیسنگ تو ہو گئی اس کے بیس کا جو پارٹ ہے وہ کیا کلائے گا انٹیک ٹراک ایک ڈسکانڈیوٹی سے دوسری ڈسکانڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا انٹیک ٹراک ہوگی نیکس ہے پرسسٹنس پرسسٹنس کیا ہے پرسسٹنس یہ ہے ہم پرسسٹنس کہتے ہیں کہ ایریل ایکسٹینٹ جتنا آپ کو حضر آ رہا ہے آپ کی سکوپ آف سٹڈی تک کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا آپ کو اپنی اس سیلیکٹڈ سائیڈ کے سائز کے اندر ایک ہی جائنٹ ہے ایک ہی جائنٹ جتنا اس کی ڈنک ہو رہی ہے وہ پرسسٹنس کے رائی ہے سیل جائنٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا کہ پرسسٹنس آپ نے کیسے مہیر کرنی ہے کہ اس سکیر آپ کے پاس اس سکیر کی ایک لنس ایک سائیڈ سے لے کے دوسری سائیڈ تک جتنا ہی جائنٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس کو مہیر کرنا ہے وہ اس کی پرسسٹنس کہلائی گی سمجھا گی بات اب اس باکس سے باہر بھی وہ جائنٹ رن کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کے سکوپ میں نہیں ہے آپ نے اس باکس کے اندر چیزوں کو دیکھنا ہے جب ٹنل ہوتی ہے تو ٹنل کے سامنے آپ کے پاس یہ پورا فیس کہ آپ اس گیس کی جب کریں گے تو آپ دیکھیں گے